حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس مہینے میں لوگ احترام اور نیک کام کرنا جو ہمیشہ کرتے ہیں اسی کو احتمام کے ساتھ کرنا ہے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں جو فرض نماز ہیں احتمام کے ساتھ پڑھیں اور اسی طرح سے آپ اس مہینے کے اندر صدقہ اور خیرات کریں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے غیبت چغلی جھوٹ اور مختلف قسم کے گناہوں سے جو کہ پہلے بھی حرام ہیں لیکن اس مہینے میں اور احتمام کے ساتھ میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے لیکن لوگوں نے اس رجب کے مہینے میں بہت ساری ایسی عبادتیں ایجاد کر لی ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے تو آج آپ کو بتاؤں گا بیدات کسے کہتے ہیں اور ہمارے جندر جو بیداتیں ہیں وہ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے بیدات کا کیا معنی ہے لبزی معنی بیدات کے معنی ہے کسی ایسی چیز کو ایجاد کرنا اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بدع السماوات والأرض آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا یعنی آسمان و زمین اس سے پہلے کبھی نہیں تھے اور نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے تو ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنے والا اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلْ آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں یعنی مجھ سے پہلے بھی دنیا میں پیغمبروں کا سلسلہ آتا رہا پیغمبر آتے رہے میں کوئی نئی چیز نہیں ہوں تو نئی چیز کو بیداد کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَ مَا لَيْسَ مِنْ فَهُوَ رَدٌ کسی نے ایسا کوئی نیا کام کیا جو ہماری شریعت میں پہلے سے دلیل اور ثبوت نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے صحیح مسلم کے ایک اور حدیث ہے مَنْ عَمِرَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ اگر کسی نے ایسا کام ایسا عمل کیا جس کا ثبوت ہمارے شریعت میں نہیں ہے تو وہ کام کیا ہے مردود ہے مردود کے معنی اللہ کے پاس قبل نہیں کی جائے اسلام میں اس کا کوئی جگہ نہیں اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں وہ قبل نہیں کیا جائے گا تو رجب کے مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے ایسی عبادتیں ایجاد کیے ہوئے ہیں جس کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے لوگوں نے بس اس کو اچھا سمجھا اور اس کو کرتے جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیداد جو ہے وہ کتنے قسم کی ہوتی ہے پہلی بات تو بیداد دو قسم کی ہوتی ہے بیداد کتنے قسم کی دو ایک ہوتی ہے زبان سے دل سے جو عقیدے کی بات ہوتی ہے کلمہ پڑھنے سیادی مسلمان ہوتا ہے اور دل میں عقیدہ ایمان توحید رکھتا ہے تو ایک قسم کیا ہے عقیدے کی بیداد کہ آپ کا عقیدہ آپ کی زبان ایسی بات بولتی ہے جو کہ اسلام میں وہ چیز نہیں ہے جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسلام کے بارے میں عقیدہ اور زبان آدمی کی بیدادیں نئی چیزیں وہ جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے اترتا ہے کچھ لوگوں نے کہا موتزلہ جہمیہ اور مرجعہ مختلف فرقیں ہیں اسلام میں پرانے تو ان کے اعتقادات ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اترتا نہیں ہے ایک ہی جگہ ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہیں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں دوسرا معنی لیتے ہیں تو اس طرح کے عقیدہ کے اعتبار سے کہنے کے اعتبار سے ان کے اندر بیداد ہیں دوسری قسم ہے دوسری قسم بیداد کی کیا ہے آمال میں پریکٹیکل عمل میں بیداتے ہیں اب یہ عملی جو بیدات ہیں مختلف قسم کی ہیں پہلے نئی نئی ایجاد کرنا نئی نئی عمل کو ایجاد کرنا پہلی قسم جیسے رجب کی کیا ایجاد کیا نماز رجب کی نماز کو ایجاد کیا رجب کے روزے رکھنے کو ایجاد کیا جی اسی طرح سے صلاة الرغائب صلاة الرغائب ایک نماز ہے جو رجب کی پہلی جمعہ کو پڑھی جاتی ہے مغرب کے بعد میں اور اسی طرح سے مہاجن مہاجن کے معنی رجب کے کنڈے یہ سب نئی نئی ایجادات ہیں اور شب برات اور اسی طرح سے مرنے کے بعد میں دسویں بیسویں چاہلوں اور ختم خوران ایسے مختلف قسم کے جو ایجاد کرتے ہیں نئی نئی پروڈکٹ کرتے ہیں یہ کیا ہے اسلام میں حرام ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر دو کیا ہے جو عبادت ہے مگر اس میں زیادہ کر دینا جتنی عبادت پہلے سے ہے اس کو زیادہ کر دینا جیسے علیکم السلام قرآن پڑھنا تو ہے نا اسلام میں قرآن پڑھتے ہیں اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آتمی رات اور دن ہمیشہ قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی فضیلت ہے اور قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ مانگنے والے کو نہیں دیتا لیکن اس کے اندر فاتحہ لگا دیا اس کے اندر ختم خرآن کی محفل لگا دیا مجید کے لوگوں کو پکڑ کے لائے مجرسے کے لوگوں کو بچوں کو پکڑ کے لائے بولے سب کو دو دو پارے دے دیا بولے پڑھو اور سب ملا گئے بولا خرآن ختم کر دیا اس کے بعد فاتحہ کرتے ہیں مٹھائی کھاتے ہیں ہلوائی کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو یہ سب خرآن ہے مگر اس کے اندر ایکسٹر چیزیں لگا دیا اسی طرح سے نماز جو مقرر ہے اس نماز کے علاوہ ایکسٹر نمازیں لگا دیا جیسے ہمارے پاس دو رکع سنت اس کے بعد دو رکع نفل بولتے ہیں نا تو یہ ایکسٹر لگا دیا یہ کہاں سے لائے بھائی دو رکع سنت دو رکع نفل یہ نفل جو لگا دیا نماز میں اضافہ ہے جی یا کوئی آدمی کہتا بھائی چار رکع پڑھنے گی نماز میں پانچ پڑھوں گا تو اضافہ ایکسٹر کرنا تو ایکسٹر عبادات کو بڑھا دینا یہ بیداد بھی حرام ہے اب اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ عبادت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کو بدل دینا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کو بدل دینا جیسے ذکر کرنے کا حکم ہے جی مگر اس ذکر کو مختلف طریقے سے بدل دیا جیسے ہاتھ سر کے اوپر رکھ کر نماز کے بعد کیا کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں یہ کہاں سے لائے بھائی بھول یہ بھزرگوں سے چلا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے تو کیا دعا پڑھتے ہیں ہاتھ رکھ کر معلوم ہے کسی کو استعفاللہ نہیں نہیں کچھ اور پڑھتے ہیں سمجھیں نہیں یہ جو ہاتھ سر کے اوپر رکھ کے نماز کے بعد پڑھتے ہیں اب دیکھو تبلیغ جماعت کے بڑے بڑے مولوی لوگ بھی ایسا کر کے آکٹنگ کر کے پڑھتے ہیں ہے نہیں تو ذکر کرنا ہے لیکن ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط غلط طریقی کا ذکر ہے اسی طرح سے بھلے بھائی یا رزاق یا رزاق یا رزاق اتنے بار پڑھو تو تم کو روزی مل جائے گی یا یہ کلمہ پڑھو اتنے مرتبہ تو یہ تم کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس طرح کی جو باتیں بتاتے ہیں یہ سب ذکر ہے لیکن یہ ذکر غلط ذکر ہے اور یہ اسلام میں دعائیں جو پتائی گئے ہیں بولے یہ دعا پڑھو یہ دعا پڑھو جو قرآن اور سنت سے جو دعا ہے وہی دعا پڑھنا ہے آپ کو لیکن ابھی جیسے ابھی الیکشن چل رہا ہے تو بولے الیکشن کے لئے آپ یہ دعا پڑھئے تو الیکشن سے دعا کا آپ کے کیا تعلق ہے دعا کی بیچ میں سے کہیں ایک لفظ کٹ کر دیا بولے اس کو اتنے مرتبہ پڑھو ہزار بار پڑھو پانچ سو مرتبہ پڑھو جی اسی طرح سے ذکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الحمد وحو لہو کل شہین قدیر صبح میں کوئی پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کو شام تک کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا سوائے موت کے اور اسی طرح شام میں پڑھے گا تو صبح تک اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آپ نے یہ فضیرت بتائی ہے اسی طرح نماز کے بعد میں تینتیس مرتبہ تینتیس مرتبہ تینتیس مرتبہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الحمد وعلہ کل شہین قدیر ذکر کرنا ہے سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر کا ہے نہیں اسی طرح سے اور کیا ہے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ اللہ سو مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ دو چار جو ذکر ہیں جن کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے اب اس کے علاوہ لوگوں نے بولے دروش شریف کو سو مرتبہ پڑھو پانچ سو مرتبہ پڑھو ہزار مرتبہ پڑھو جتنے مرتبہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے تو جو تعداد لگا کر جو مختلف بدل دیا ہے نبی نے نہیں بتایا لوگوں نے بنا دیا یہ سب کیا ہے بتایا اور کچھ لوگ کیا ہیں جیسے حج عمر پہ جاتے ہیں تو ایک آدمی تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہ اللہ لبیک تو سارے لوگ اسی آواز میں گن گناتے ہیں بیدات ہیں ایسا نہیں پڑھنا چاہیے ہر آدمی اپنا پڑھنا چاہیے لیکن ایک خاص آواز نکال کر جیسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو ایک آدمی بولتا ہے تو سارا لوگ حلقہ بنا کے آپ نے دیکھا ہوگا ترکی کے لوگ کیا کرتے ہیں حلقہ بناتے ہیں مرد عورت مرد عورت سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں جی عورتیں مرد ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے آواز میں جھومتے ہوئے ذکر کرتے ہیں اور خانخہ صوفیوں کا ایک وہ ہوتا ہے عبادت کا امام باڑے معلوم ہے شیعہ کی امام باڑے ہوتے ہیں اسی طرح صوفیوں کے خانخہیں ہوتی ہیں صوفیوں کے خانخہ میں وہ قسم کا ذکر کرتے ہیں اجتماعی طور پر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ایسے کرتے ہیں جیسے شیعہ یا حسین یا حسین مارتے ہیں تو یہ شیعہ جو ان کا طریقے پر دوسرا خانخہ کے اندر یہ لوگ اس طرح کے ذکر کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہے بیڈات ہے چیز تو اصل ذکر ہے لیکن ذکر کو بدل کے انہوں نے اس طرح کے مختلف قسم کے quality بنا دیا quantity بنا دیا اور نیچے اوپر لگا کر اس کو خراب کر دیا تو یہ سب بیڈاتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتوں پہ سختی سے زبردستی کرنا جیسے توبی ہے بعض لوگ توبی گھر میں بیٹھا ہے توبی لگا کے رہتے ہیں نماز میں توبی لگا کے کوئی آ گیا تو ناراض ہو جاتے ہیں حالانکہ توبی لباس ہے لباس کا ایک حصہ ہے سنت کا نام دے کر جو اس کو سختی کر دیں نبی اللہ سلام سے جو بھی چیز ریلیٹڈ ہے وہ سنت لباس سنت ہے کیسا لباس آپ کے ستر کو ڈھاں پہ ہے وہ لباس لیکن اللہ کیا پہنتے تھے مالو میں آپ کو آپ وہی پہنتے ہیں اب عرب کے لوگ جو ان کا لباس چلا رہا ہے ان کا قومی کلچر ہے اس کا لباس ہے سودان کا ایک الگ کلچر ہے اس کا لباس الگ ہے امریکہ کے لوگ ہیں تو امریکہ کا کلچر الگ ہے اور پاکستان ہے تو پاکستان کے کلچر کا حساب سے وہاں کا لباس الگ ہے تو عرب کے لوگوں کا لباس کیونکہ آپ کو پتہ یہاں پر ڈسٹ بہت آتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں ٹو بھی پہنتے ہیں ریت دھول ان کے اوڑے نہیں تو یہ خومی لباس ہے اس کو کیا کر دیا سختی کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مولوی صاحب یا مسلمان جو مسجد میں ٹوپی لگا کے نماز نہیں پڑتا ہے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو ٹوپی لگا دیتے ہیں یا ہر مسجد میں کیا رہتی ہے ٹوپیاں رہتی ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جو لوگ آتے ہیں سب کے چائروں پہ داڑی ہوتی ہے ٹین پرسنٹ لوگوں کو داڑی ہوتی ہے باقی لوگوں کو داڑی نہیں ہوتی تو داڑی کے بغیر مسجد میں آنے والے کو دیکھ کوئی ناراض ہوتا ہے شریعت کا حکم نہیں ہے شریعت کا حکم نہیں ہے لباس کا ایک حصہ ہے عرب کے لوگوں کا اور رسول اللہ پہنتے تھے کیونکہ وہ عرب کا لباس کا ایک حصہ تھا اور ہم اسی لئے پہنتے تو ایک سنت سمجھ کر جی کوئی حرج نہیں ہے عدب ہے لباس کا ایک اچھا عدب سمجھا جاتا ہے مسلمان پہنتا ہے جو مسلمان ٹوپی پہنتا دنیا کی کوئی قوم نہیں پہنتی ہے تو اس سے پہچانا جاتا ہوئی آدمی مسلمان تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو زبردستی کرنا کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے بلے بڑا گندہ آدمی ہے بغر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے جبکہ ڈاڑی کے بغیر کوئی آدمی نماز پڑھتا تو کوئی ناراض نہیں ہوتا ہے ڈاڑی اسلام میں چھوڑنے کا حکم ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا موچوں کو کٹو اور داڑی کو بڑھاؤ داڑی کو چھوڑ دو تو تاقید آئی ہے کہ ہر مسلمان داڑی کو چھوڑنا ہے داڑی چھوڑنے کے لیے کوئی بھی نہیں کہتا تو بھی لگانے کے لیے یہ بھی ایک بیدہ تھا جی اس طرح سے نمبر چار یہ ہے کہ عبادت کا وقت اللہ کی نبی نے مقرر نہیں کیا لوگ نے خود اپنے آپ سے مقرر کر لیا ہے مثال کے طور پر ستائیس کی رجب ستائیس کی رات کو رجب کے کیا کرتے ہیں لوگ شب میراج بناتے ہیں مسجد میں جبعہ ہو کر مولوی صاحب تقریر کریں گے لوگ نہا دھوکے کپڑے پہن کے آئیں گے جیسے شب خدر میں آتے ہیں اور سنتیں پڑھیں گے نفلیں پڑھیں گے ایسی نماز اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی اور نہ پڑھنے کا حکم دیا نہ صحابہ نے پڑھا نہ اماموں نے پڑھا لیکن یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور پھر رات میں سہری کریں گے روضہ رکھیں گے اور اسی طرح شابان کی پندرہ کو شب برات شب تلاوت کا احتمام کرنا اور دو تین روزے رکھنا یہ سب کیا ہے بدات ہے تو عبادت یہ سب جتنی بھی بتائی آپ کو سب بدات ہیں ایسی بدات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں بہت ڈرائیا ہے اور آپ جمعہ کا خدبہ سنتے ہیں